ایک ڈاکو تھا لوٹتا تھا سریا اور جس کو لوٹا دھن اس کو مار بھی دیتا تھا اس پرکار اس ڈاکو نے باون ہتیاں کی تھی ایسی یہ لوٹنے جا رہے تھے سامنے سے سند آ گئے سند سے کہا تمہارے پاس پیتل کا کمنڈل رکھ تو دو مجھ کو مالا جھولیا دنڈ کمنڈل سب لوٹن لگا سند نے کہا بھئی لوٹ لے نا پھرس سے پہلے ہم جو لوٹانا چاہتے ہیں اس کو لوٹو کیا کی رام نام کے ہیرے موتی میں بکھراؤں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا شور مچاؤں گلی گلی رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ پھر پیچھے پچھتاؤں گے جب پران جائیں گے چھوٹ اے دی تم مجھ کو لوٹنا ہے تو میری آدھیاتمک سمپتی لوٹ جو تمہارا بھلا ہو جائے اور ایسے جو تم لوٹ رہے ہو اسے تم کو پاپ لگے گا اور آنت میں بھوگنا پڑے گا کیسے کیسے پاپ کرنے والوں کو دنڈ ملتا نرکوں میں چراشے کے چکر میں رہے سے پاپ منشہ یونی میں بھوگتا ہے وہ پوری بات اس رنگ سے بتائی کہ سند کی بات پر ڈاکو کو پورا بیسواس ہو گیا اور سند سے کہا سن کر کے پورا کرم کا تطور حیث بولے مہاراج میں نے اب تک باون ہتیاں کی ہیں کیا میرا بھی اُدھار ہو جائے گا سند بولے اس ڈاکو سے گیتہ میں بھگوان نے کہا اپی چیت سودھورا چارو بجتے مام اننے بھاگ سادھو ریو سہ منتبیا سمک بیبستی تو ہی سا کشپرم بھاوتی دھرم آتما شاسوت شانتی نگچھتی کون تے پرتی جانے ہی نام بھکتہ پرنشتی یہ ارجن کوئی کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو یہ دیو پاپوں کو چھوڑ کر کے میری شرن میں آ جائے اور اننے بھکتی کرے تو میں اس کو سادھو ہی مانتا ہوں کشپرم بھاوتی دھرم آتما وہ بہت جلدی دھرم آتما بن جائے گا میرے بھجن ستسنگ کے پربھاو سے پاپی سے پاپی رام جی تو کہتے ہیں کہ کوٹی بھی پرودھ لاغ گئی جاہی اور آیاو شرن تجہو نہیں تاہی ایک نہیں کروڑوں برہم برہمنوں کا ہتھیارہ بھی کوئی کیوں نہ ہو یہ دیو پاپوں کو تیاغ کر کے اب کبھی نہیں پاپ کروں گا ایسا بھاو سے میری شرن میں آ جائے تو میں اس کو اٹھا کر ہردے سے لگا لیتا ہوں سنم کو ہوں ہی جیب موہ جب ہی جنم کوٹی اگھنا شہوں تب ہی کیا بھگوانے میرے پاپوں کو اکشامہ کر دیں گے سنت نے کہا کیوں نہیں اب کبھی پاپ نہیں کرنا اب کبھی ہتھیائیں نہیں کرنا اور ہمارے ہاں تو بہت سرل سے طریقے ہیں تیرتھ یاترہ کرنے سے بھی پاپ کٹ جاتے ہیں جاؤ تم تیرتھوں کی یاترہ کر اس سے تمہارے یہ باون ہتھیاؤں کا پاپ دھول جائے گا لیکن دوبارہ نہیں کرنا پاپ تو اس نے کہا ڈاکو نے سنت سے مراج پتہ کیسے چلے گا کہ میرا پاپ کٹ گیا باون ہتھیاؤں کا پاپ کٹ گیا پتہ کیسے چلے گا وہ بھگل میں جلتی بھی لکڑی جو آدھی کوئلا بن چکی تھی جو جل کر بجھ جاتی آدھی لکڑی رہ گئی اس آدھ جلی لکڑی کو سوکھی تھی اٹھا کر کے ڈاکو کو دیا جاؤ اس کو لے کر کے تیرتھ یاترہ کر ہر تیرتھ میں سنان کرو جب تمہارے پاپ باون ہتھیاؤں کے کٹ جائیں گے تو یہ سوکھی لکڑی ہری ہو جائے گی اسے تم کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارے باون ہتھیاؤں کا پاپ کٹ گیا اب یہ چلا تیرتھ یاترہ کرنا ہے ابھی ایک بھی تیرتھ میں سنان نہیں کیا ابھی پرتھم تیرتھ میں سنان کرنے کے لئے جا رہا تھا راستے میں بسلام کے لئے ایک آنت میں جنگل میں پیڑ کے نیچے لیٹ گیا اور اوپر سے آواز آئی ورکش سے اور دیکھا جب آواز آئی ارے یہ تو لوگ بیٹھے اوپر اوپر چار پانچ دوسٹ ویکتی بیٹھے تھے وہ چار پانچ اوپر بیٹھ کا وکش پس لہا کر رہے تھے یہ جو سامنے گاؤں ہے جھوپڑ پٹی والا اس سے ہمارے گاؤں کا بیہر ہے اب اس گاؤں میں ہم آگ لگا دیتے ہیں اب وہ اوپر بیٹھے دوسٹ جنگ گاؤں کو جلانے کی سکیم بنا رہے تھے اور نیچے اس سجنے جو باون ہتیں کر چکا تھا پاپی تھا اس سجنے نیچے لیٹے لیٹے سن لیا کہ یہ گاؤں کو جلائیں گے کتنی لوگ جل کر کے مریں گے اس نے سوچا کہ میرے ہاتھ میں یہ لکڑی تو ہی ہے سوکھی اور پینترے باجی ید کلا کوش لاتھی چلانا مچھی پرکار جانتا ہوں یہ چار موشڈنڈے میرے آگے ہیں کیا میں نے باون ہتیاں کی ہیں چار اور سئی چھپن ہو جائیں گی کوئی بات نہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا وہی لکڑی ادھ جلی اٹھا لی ہاتھا تھا ڈنڈا اور کہا نیچے اترو تمہاری ہمت کیسے پڑ گی میرے سامنے گاؤں کو جلاؤ وہ چاروں بولے کہ گاؤں کو بعد میں جلائیں گے پہلے تمہاری چیتہ جلے گی ابھی ہم سیدھ کرو وہ چاروں اوپر سے نیچے کودائے ورکش سے نیچے اور اس ایک نے ڈاکو نے جو پہلے ڈاکو تھا اس نے ایسے پینتری باجی لاتھی چلانے کی کلا کوشل سے نپون تھا چاروں کو دھرہ شائی کر دیا چاروں کو مار دیا اور چاروں کو جب مارا مار کر کے جب تیرتھی آتر کے لئے چلنے لگا دیکھا تو اس کی لکڑی ہری ہو گئی ابھی ایک بھی تیرتھ میں سنان نہیں کیا لکڑی ہری ہو گئی یہ کیسے ہری ہو گئی میں تو چھپن ہتیا کر چکا ہوں باون پہلے اور چار اور کر دی میں نے تو چھپن ہتیا کیے ہیں یہ ہتیا کرنے سے لکڑی ہری ہو گی میرے پاپ کٹ گئے ہتیا کرنے سے بھی کہیں پاپ کٹتے ہیں واپس آئے سنت کے پاس مہراج میں نے تو ایک بھی تیرتھ کی آترہ نے کی تیرتھ میں اس نان نہیں کیا اور یہ لکڑی جو آپ نے سوکھی دی ادھجلی یہ ہری ہو گئی یہ کیسے سنت نے کہا کہ پوری گھٹنا تم بتاؤ یہاں سے چلے کب ہری ہوئی وہ پوری گھٹنا بتائی تب کہا کہ تم نے جو چار ان بدماثوں کو مارا ہے ان کی ہتیا کرنے سے تیرے باون ہتیاں جو پہلے ہوئی وہ سارا پاپ کٹ گیا تم پرم پویتر ہو گئے پرم پویتر کیسے ہوئے ہتیا کرنے سے کیوں پورے گاؤں والوں کی رکشہ کی ہے ان چار بدماثوں کو مار کر اس لئے ہمارے یوگی جی جتنے لوگوں کا انکاؤنٹر کراتی ہے نا اتنے اس میں پاور بڑھ جاتی ہے اتنے وہ ہرا ہو جاتے ہتیا کرنے سے بھی ہاں ہتیا کرانے سے بھی پویتر من ہو جاتا ہے کیونکہ جو لوگ نردوسوں کو ستاتے ہیں ایسے لوگوں کو مار دے تو پاپنی پن لگتا ہے ہتیا کرنے سے بھی پن لگتا ہے کیوں کیونکہ یادی اس کو نہ مارا جائے یہ نا جانے کتنے لوگوں کو مارے گا کتنے لوگوں کو ستائے گا تو ایسے دشت کو مارنے سے انیک لوگوں کے دکھ سنکٹ کٹ جاتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو اب ود کرنے سے بھی پون لگتا ہے انیک پاپ کٹ تو سنت نے سمجھایا اس ڈاکو کو کہ تم نے جو ان چاروں کو مار کر کے پورے گاؤں کو بچا لیا ہے تو پروپ کار کرنے سے بھی من پاویتر ہوتا ہے اس لئے بھگوان نے تمہارے سارے پاپوں کو کشما کر دیا یہ لکڑی ہری ہو گئی اب تم کو کسی بھی تیرتے میں جانے کی اوشرتات نہیں ہو گئی پاویتر